ضروری ہے ینگ فارما سیسٹ کے کیا دو تاثرات اس بارے میں ہم ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں مرسلہ والکم آئی نیمیز مسیمیلیٹی کا میں فارما سیسے دارے مسیمیلیٹی کا میں باقی تو یہاں پر کابی سارے بندوں نے بات چیت کرتی شیڈیور جی کے حوالے سے بھی اور فارما سیسٹ موجود کی پالی وائٹ پر سالوان فارما سیسے انڈ بیٹیل سٹوپس اگر دین دیز میں ایک بہت امپورٹن سبجیکٹ کے اوپر اور آپ لوگوں کی مجھے مرکوز کر رہا ہوں کہ چیف جسٹر صاحب نے ایک نوٹیفکیشن پاس دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عطایت پورے پاکستان سے ختم کیجئے اور عطایت کی آڑ میں پنجاب ہیلت کیر کمیشن فارما سیسٹ کو تنکید کا نشانہ بنا رہا ہے اور فارما سیسٹ کو حراسان کر رہا ہے اور بقاعدہ فارما سیسٹ کو سیل بھی کر رہا ہے جبکہ پی ایس سی کے ڈرگ ہے ان کا جو ایکٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا فارما سیسٹ اور فارما سی کانسل کے ساتھ کوئی لیک نہیں ہے وہ اللیگلی فارما سیسٹ تو حراسان کر رہے ہیں جس ٹو انشور دا نمبر اور مجھے خود وہاں کے ایک لوگل ڈی ڈی اچو صاحب اور جو ڈرگ انسپکٹر ساتھ ہیں ان کی لوگل سپورٹ ہیں کے ساتھ یہ ڈاکٹرز ایم بی بی ایس اور فیزیشن جو ہیں یہ کمپیون کے ساتھ مناپلی کرتے ہیں کمپنین کو ٹیسٹ دیتی ہیں جب یہ اس لیے ہم کو آگے نہیں آنے دہر ہے کہ جب فارما سیٹ آ گیا جائے گا اس کو ایڈی سن کا پتہ ہوگا اور وہاں پر کمپنیز کی اور ڈاکٹرز ازراد جو فیزیشنز ہیں ان کی مناپلی ختم ہوگی آہ آپ یہاں پر جتنے بھی فارما سیسٹ موجود ہیں ان کا جو موقف اگر سامنے رکھا جائے جو سیئر فارما سیسٹ موجود ہیں ان کا سب کا ہمارے سامنے یہ موقف آتا ہے کہ پاکستان کے اندر فارما سیسٹ کی جو اس وقت پروفیشن ہے اس کی ڈگنیٹی کے لیے تمام فارما سیسٹ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں ان کے جو موقف ہے وہ بالکل جائز ہے اور حق بجانب ہے کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈرگ سٹورز ہیں جہاں پہ بھی عدویات بھی جہاں مینفیکچرینگ ہے عدویہ سازی ہے اس کے ساتھ جہاں پہ عدویات سیل آؤٹ ہو رہی ہیں جہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں وہاں پہ فارما سیسٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہے یہ لیگلی بھی اس کے ریکوارمنٹ ہے آپ جو ڈرگ ہے نائنٹین سیونٹی سیسٹ ہے وہ بھی اس کو آہ ایپلیمنٹ ہونا ضروری ہے وہ بھی ہے اس کو امپیسائز کرتا ہے کہ یہ ہو آہ پنجاب ڈرگ رولز جو نائنٹین آہ ایٹی ایٹ تھے اس کے بعد آف ٹو دوزن سیون ہے وہ بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی اس کے کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا جو ورمیسٹ خاص طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورمیسی کونسل جو ہے وہ ریجسریشن کروائے ان کی تاکہ جو ان کو حراس کیا یا حراسان کیا جو اتائیت کے اتائیت کو سامنے رکھتے ہوئے تو ضروری ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کیا جائے یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ماکستان کے اندر خاص طور پر بجٹ کا خاص حصہ جو کہ استعمال ہوتا ہے صحت کو بڑھانے کے لیے وہ اس لیے زیادہ بڑھانا پڑتا ہے جو ڈیسیز کی برڈن ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے جو عام طور پر جو عدویات ہیں وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتی وہ اس لیے استعمال نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ کیونکہ جو ایک کمپوننٹ اس کا ایک فارمارسسٹ ہے وہ اس پورے سسٹم سے ہمیں باہر نظر آتا ہے تو ضروری ہے کہ یہ جو کمپوننٹ ہے ہیلتھ سیکٹر کا فارمارسسٹ عدویات کا جو مباہر ہے یہ ہر اس جگہ پہ موجود ہو جہاں پہ دوائی بن رہی ہو جہاں پہ استعمال ہو رہی ہو یا جہاں پہ آگ اسٹور ہو ہوئی ہو تاکہ جو مفادی آما کا کام ہے ایک تو بجٹ کے اندر جو زیادہ استعمال ہو رہا ہے اس کا خرچہ کم کیا جا سکے جو ایک تھرڈ ورڈ گنٹری ہونے کے ناکہ یہ ضروری ہے کہ جو کمپوننٹ جہاں جہاں پہ استعمال ہونے والا وہ کیا جائے ابھی جو یہاں کے جو فارمارسس اسوسیئیشن ہیں انہوں نے جو ریجسٹری ہیں یہاں پہ سپریم کورٹ کی لاہور ریجسٹری وہاں پہ ایک ڈوزیر جمع کروا دیا ہے اور امید یہی کی جانی چاہیے کہ اس ڈوزیر میں چیپ جسٹس و پاکستان جو کے بہت مدھرک نظر آ رہے ہیں اس وقت وہ اس پہ ایکشن لیتے ہوئے فارمارسسس کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ان کا کردار ادا کریں گے دوسری طرف اگر دیکھا جا تو فارمارسسس جو اس لیے بالکل تیار ہے کو اپنی کیٹگری رنٹ آؤٹ نہیں کریں گے ساتھ ساتھ ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں پہ میڈیسن ہو وہاں پہ فارمارسسٹ ہو پنجاب ویلتگیر کمیشن میں جس طرح ان کو حراسہ کیے جائے وہ نہ کیے جائے تو تو کو یہی کی جاری جائے کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے گورنمنٹ بھی اپنا کردار ادا کرے گی اور کمیونٹی میں جو فارمارسسس کا رول ہے اس کو محصر طور پر ادا کرنے میں اس کی مدد کرے گی اور خاص طور پر جو ہسپیٹل ہیں ہسپیٹل میں فارمارسسس کا رول ہے اس کو بہتر کرے گی ایک اور انہوں نے بات کی ہے کہ جو بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں پہ بھی فارمارسسس کا ہونا انتہائی ضروری ہے تو ان تمام چیزوں کو متنظر رکھتے ہوئی ہے کہنا بڑا احام ہو جائے گا کہ فارمارسسس کا رول ادا کرنے کے لیے اس کو وہاں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اور اس کی جائز مقام بھی اس کو دیا جائے وہاں پہ ان کی سہولتیں بھی ان کو مہیا کیے جائے اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں سیلٹر میں جہاں جہاں پہ فارمارسسس کا رول بنتا ہے اس کو ادا کرنے دیا جائے یہی مفاد یامہ کے لیے ہے ضروری ہے عام عوام عوام الناس کو اسی سے فائدہ پہنچے گا